بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین حدیث مبارکہ ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائی نتوابون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے خطا کرنے والے ہیں لیکن ان میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے ہم لوگ اس وقت اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتبائی طور پر بھی ہمارے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ایک طرف ہم لوگ مدینہ کی ریاست کا تقاضہ کرتے ہیں تبدیلی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن خود کو بدلنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں لیکن خود کو بدلنا بھی اتنا آسان نہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کی انگلی کی جنبش سے سکرین اوپر اور سکرین نیچے ہو کر لوگ غائب ہو جاتے ہیں ایسے میں ہمیں رہنمائی کی بہت اشد ضرورت ہے لیکن یہ رہنمائی کرے گا کون ایک ریسرچر قرآن اور حدیث کو جاننے والا یا آج کی دنیا کا لبرل یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں جھوٹ اور سچ کو اتنا زیادہ ملا دیا جاتا ہے کہ اس کی پہچان کرنا مشکل ہے ایسے میں رہبری کے لیے ہم اپنے رہنمائوں کی طرف دیکھتے ہیں نوجوان نسل میں اس وقت پوری دنیا میں قرآن اور حدیث کو ریسرچ سے ثابت کرنے اور جاننے والے استاد نومان علی خان ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں میں اپنا انٹرو شارٹ کر کے آج ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم استاد نومان علی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ استاد کا لفظ اکثر آتا ہے تو یا سکول کے ٹیچر کا ذہن میں آتا ہے یا موسیقی کے استاد نسرت علی خان استاد امانت علی خان اس طرح کے آپ کا نام استاد کیسے پڑھا اصل میں اس کا تعلق اردو سے نہیں ہے عربی زبان میں کیونکہ میں عربی پڑھاتا رہا ہوں میں عربی امریکن کالج بھی بھی پڑھاتا رہا ہوں نیسو کمیونٹی کالج میں میری عربی کی جاب تھی بہت عرصہ پہلے 2003 میں تو عربی زبان میں پروفیسر کو استاد کہا جاتا ہے الاستاد نومان علی خان الاستاد کریم الاستاد فرینک وکیدہ وکیدہ تو عربی میں اصل میں استاد کا لفظ موسیقی سے متعلق نہیں ہے پڑھانے سے متعلق ہے پروفیسر کے لیے لفظ استاد استعمال کیا جاتا لیکن مجھے اس لفظ سے بھی کوئی خاص وابستگی نہیں ہے لوگ یہ لفظ میرے لیے استعمال کر دیتے ہیں میں نومان علی خان سے یہ خوش ہوں میرے لیے کوئی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے اچھا نومان بھئی اس وقت مسلم ورڈ میں آپ ایک بہت بڑا نام ہے آپ جرمنی میں پڑے بڑے امریکہ میں اور مغربی معاشر میں پھر یہ اسلامی تعلیمات آپ کے درمیان قرآن کی ریسرچ اور حدیث یہ آپ کے پاس کیسے ہوئی کہ اس وقت کچھ لوگ تو آپ کو ایک راک سٹار کا درجہ تک دے رہے ہیں اصل میں پہلی بات تو میں واضح کر دوں میں سکالر نہیں ہوں میری دلچسپی عربی میں اور قرآن میں ایک کم عمر میں ہوئی تھی انیس سال کی عمر میں اس میں پھڑی میری دلچسپی پیدا ہوئی جب میں نیویورٹ میں تھا کالج میں تھا اور اس کے بعد سے عربی میں کہاوت ہے کسی مٹکے میں یا کسی جگ کے اندر جو کچھ ہے وہ ہی نکلے گا تو جتنا میں پڑھتا رہا جتنا میں اپنے فائدے کے لیے پڑھتا رہا یا تحقیق کرتا رہا میں اپنے دوستوں سے کچھ لوگوں سے شیئر کرتا رہا اور یہی بات بنتے 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 انسٹیٹوٹ کی شکل میں آگئی لیکن میں اپنے آپ کو نہ سکالر سمجھتا ہوں نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں میں تحقیق ضرور کرتا ہوں محقق ہوں ریسرچر ہوں اور میں علماء کے ساتھ کام کرتا ہوں اور کافی تعبون ہے میرا ان کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اس کام میں ایک برکت ڈال دی اور لوگ ایسا سننا شروع ہوئے کہ میں خود حرام رہ گیا میں نے یوٹیوب پہ ایک دو لیکچرز دارے تھے یا ہمارے پارکیسٹ تھے تو مجھے ای میلز آنی شروع ہوگی ملیشیا سے یا انڈونیشیا سے یا آفریکہ ساؤتھ آفریکہ سے ایجپ سے ابھی بھی کافی حد تک ہے اب میں الحمدللہ جاتا ہوں کبھی کبار سیمینارز کرتا ہوں یہاں بھی میں جو آیا ہوں ملبر میں میرے یہاں پر سیمینار ہے تقریبا پندرہ سو لوگ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اتنی کپیسٹی دی تھی اور وہ پہلے سے ہی پوری طرح فولی بک ہو گیا ہے تو یہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے اس کی میں کوئی آپ کو خاص ایکسپلینیشن دے نہیں سکتا میرے خیال سے نومان بھائی دنیاوی حساب سے اس وقت آپ کے پاس ڈگرییاں کون سی ہیں کمپیوٹر انفرمیشن سسٹم سیکالوجی یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے سٹیڈی کا اور اسلامیک سٹیڈیز کے حساب سے میں نے کبھی کوئی فورمل ٹریننگ نہیں کی پاکستان میں نومان بھائی آپ کس علاقے سے ہیں میں نے دیکھنے کی ڈوننے کی کوشش کی مجھے تو نہیں ملا میرا تعلق اسلام آباد سے ہے ہماری کچھ فیملی ہمارا ننیال جو ہے وہ پنڈی سے ہے اور ددیال کا تعلق لاہور سے ہے جی اچھا نومان بھائی ایک عام تاثر ہے آج کل کہ اگر دین کی بات کریں تو لوگ آپ کو ملا کہہ دیتے ہیں مولوی کہہ دیتے ہیں اگر آپ جو لیٹس زمانے کی بات کریں اس انداز میں تو لوگ آپ کو پھر لبرل یا اس طرح کے جو آج کل کے ٹائٹل ہیں وہ دینا شروع کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ہم کیسے بیلنس کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اصل میں یہ یہ مسئلہ ہمارے کلچر میں پاکستانی کلچر میں یا انڈو پاک کلچر میں زیادہ ہے لیکن اس کے باہر اتنا اتنا ایکسٹریم نہیں ہے جیسے جہاں میری پرورش ہوئی ہے میں امریکہ میں زیادہ تر اپنی اپنی اڈل ٹائف گزاری ہے وہاں پر دین اور دنیا ساتھ چلنا ایک عام سی بات ہے جیسے میرے لیے پروفیشن میں کام کرنا کورپورٹ ورن میں کام کرنا اور ساتھ میں پانچ مک کی نمازیں بھی پڑھنا اس میں کوئی کانٹریڈکشن نہیں تھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی اور میرے جو زیادہ اکثریت جو میرے کوورکرز تھے اس وقت جو غیر مسلم تھے ان کے لیے بھی اس میں حیرت کی کوئی ایسی بات نہیں تھی اصل میں جب میں نے کبھی کسی مسلمان امپلائر کے لیے کام کیا ہے تو اس کو میرے نماز پڑھنے سے زیادہ چڑھتھی اور جب میں نے غیر مسلم کے لیے کام کیا ہے کرشنز کے لیے کام کیا ہے جوش کمپنیز میں کام کیا ہے وہاں پر اگر میں نے اپنے دین کے لیے جمعہ کے چھٹی لی ہے یا نماز پڑھی ہے یا رمضان کے روزے رکھیں تو ان کو کوئی اتراز نہیں ہوا ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ہوا ہے اچھا نمان بھائی آپ بھی سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر نیگٹیوٹی جو منفی پروپاگینڈا یا منفی سوچ یا منفی تاثر یا ناومیتی وہ بہت زیادہ ہے نوجوانوں کو یہ اصل میں نیگٹیوٹی اگر سوشل میڈیا پر نہ ہو تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے لوگوں کی باتشیت میں ہوتی ہے چار لوگ اکٹھے ہو کے ڈینر کرتے ہیں تو اکثر بات کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا اس دنیا میں بہت کم وقت ہے اور اس وقت میں یا تو آپ اپنے لیے کوئی ایک پیچھے لیگیسی چھوڑ جائیں کسی کا کوئی فائدہ کر جائیں کوئی ایسی چیز کر جائیں جیسے دنیا میں آپ نے اس دنیا کو اپنے جانے سے پہلے کچھ بہتر کر دیا آج سے سو سال بعد جو لوگ تنقید کرتے ہیں یا مو سے تنقید کرتے ہیں یا ٹائپ کر کے تنقید کرتے ہیں اس کا یہاں دنیا میں بھی نام رہتا ہے تو اصل کرنے کا یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے اس میں کچھ پوزیٹیف کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اور مجھے اگر آپ کی پرسنل زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نیگٹیف کومنٹ کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ کی بات تو آپ چھوڑ دیں اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کم دلچسپی ہے جو نیچے ہزار کومنٹ ہیں اور لوگ اٹی سی دی باتیں کرنے اس میں زیادہ لچسپی ہے اصل میں جو لکھ رہا ہے اس کی غلطی ہے اور جو پڑھ رہا ہے اس کی اتنی ہی غلطی ہے ان کومنٹس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی کوئی ویڈیو نہ ہوتی اگر پڑھنے والا نہ ہو تو ہم جو خاموشی سے بیٹھے پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ کیسی کیسی باتیں کرنے ہیں کتنی غلط بات ہے اصل میں ہم نہیں تو ہوا دیئے اسے وَفِكُمْ سَمْنَعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَالِمِينَ قرآن کہتا ہے تم میں تو سننے والے ہیں نا پھر اور انتہالہ تمام غلط کام کرنے والوں کو جانتا ہے یعنی ایک تو ہیں جو الٹی سی دی بات کرتے ہیں دوسرے ہیں جو الٹی سی دی بات سنتے ہیں اگر سنتے ہیں اپنی دلچسپی کے لیے یا سنتے ہیں بعد میں شکایت کرنے کے لیے دیکھو جی کیسی بات ہو رہی ہے یہ دونوں غلط ہے اور اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کان میں کس چیز کو جانتا دینا ہے اپنی آنکھوں میں کس چیز کو اپنے ایکسپوز کرنا ہے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا چیز اس لائک ہے کہ آپ اس کو سنیں اس پر توجہ دیں اور کونسی چیزیں ایسی ہیں جو سننے کے لائک ہی نہیں ہیں توجہ کے لائک ہی نہیں ہیں فکر کرنے کے لائک ہی نہیں ہیں یہی فرق ہوتا ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں اچھا نومان بھئی جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں خاص طور پر نوجوان اور وہ بھی نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بے راہ روی اور بھٹکنے کے یہاں مغرب میں چانسز پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ فریڈم یہاں پہ زیادہ ہے گھر والے اس طرح پوچھنے کے لیے روک ٹاک نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کو ایسا کیا کرنا ہے میرے درستی اس غلط فہمی میں نہیں رہنے چاہیے کہ پاکستان انڈیا یا کہیں اور فریڈم نہیں ہے میں نے کافی دنیا ٹرائول کی ہے جو آزادیاں ہمیں یہاں ویسٹ میں ہیں جو امریکہ میں ہیں کینیڈا میں انگلینڈ وغیرہ میں ہیں اسٹریلیا میں ہیں کسی نہ کسی طرح وہ آزادیاں وہاں بھی پہنچ چکی ہیں بس یہ ہے کہ وہ اتنی ظاہر نہیں ہیں جب چیز ظاہر نہ ہو تو تسلیح ہو جاتی ہے کہ چلو اتنا برا تو حال نہیں ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انٹرنیٹ یہاں ہے وہ انٹرنیٹ وہاں بھی ہے جو میڈیا یہاں ہے وہ میڈیا وہاں بھی پہنچ چکا ہے اب لوگوں کے ڈیوائس میں کوئی سورہ سال کا لڑکا ہے لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں بھی وہی انٹرنیٹ ڈیوائس ہے اس کے پاس بھی وہی ایکسس ہے جو کہیں کسی کوئی نیو جرزی میں کوئی نیو آرک میں بچا بیٹھا ہے اس کے پاس ایکسس ہے تو پہلی بات ہے کہ حقیقت کو پہلے ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ جو میڈیا ہے اور جو انفلونسز ہیں آج کل دنیا میں وہ ہر طرف سے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک جگہ یا کوئی زمین کوئی ملک سیف پھر اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہم ہمارا کسی چیز پر پورا اقتدار نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایک درخ سے ایک پتہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا لہنہ کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی اولاد کیا فیوچر کنٹرول کرلوں آپ ایک ہوا کا رخ نہیں بدل سکتے آپ یہاں تک کہ اپنے جسم کے اندر کا خون جو بہر آئے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کسی اور انسان کو کیا کنٹرول کرو گے آپ سے اور مجھ سے کہیں زیادہ اچھے والے جو ہیں وہ نوح علیہ السلام تھے ان کے قابو میں ان کے اپنا بیٹے نہیں آئے یعقوب علیہ السلام تھے ان کے گیارہ بیٹے ان کے قابو میں نہیں آئے انہوں نے کیا کچھ حرکتیں کر دیں قرآن نے یہ قصے ہمیں اس لیے بتائے ہیں کہ ہم سیکھ جائیں کہ آپ اپنی فیملی میمبرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں آپ ان کے لئے اچھا ایک محول دینے کی کوشش کر سکتے ہیں پھر محول پر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مغربی محول میں یہ بڑا خطرناک محول ہے یہاں آزادیہ محول آتے ہیں بچے بگڑ جائیں گے چلیں جی پاکستان چلتے ہیں چلیں دبائی چلتے ہیں چلیں سعودیہ چلتے ہیں کئی مسلمان ملک میں چلے جاتے ہیں آپ کیا یہ کہنا چاہنا ہے کہ مسلمان ممالک میں ہمارے کرپشن نہیں ہے ہمارے محول میں رشوت نہیں ہے ہمارے محول میں برادری کا سسٹم نہیں ہے ہمارے محل میں جھوٹ نہیں ہے غیبت نہیں ہے یہ غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں کسی نے کوئی غیر اسلامی کپڑے پہنے میں تو وہ غیر اسلامی ہیں لیکن جو غیر اسلامی باتیں کرتا ہے روز غیبت کرتا ہے پیچھے سے جھوٹ بولتا ہے چیٹنگ کرتا ہے اور وہ عام ہے لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں کم اس کم وزان کی آواز تو آ رہی ہے یہ نفاق نہیں ہوا تو اور کیا ہوا اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو جہاں بھی رہتی ہو پہلی بات یہ ایکسیپٹ کرنی ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے ایک دفعہ وہ ایک خاص عمر تک پہنچ گئے بالغ ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ایز ایڈلٹ ٹرائی کیے جائیں گے وہ اپنے والدین کو سامنے علاقے نہیں رکھ سکیں گے کہ ان سے پوچھیں مجھے نہیں پوچھیں ہمیں اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے کہ بیٹا تمہیں یہ دنیا خود ہی فیز کرنی ہے تمہارے سامنے یہ آگ والی چوائسز بھی ہیں جو خوبصورت بنا دی گئی ہیں اور یہ جنت والی چوائسز بھی ہیں جو بہت بدصورت بنا دی گئی ہیں لیکن تمہاری اکل اگر تمہیں جو ظاہر ہے اس سے آگے دیکھنے کی صلاحیت اگر تمہیں ہے تو تم خود یہ صحیح چوائسز کر لوگے ایک دن میں نے ہونا یا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایک دفعہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیو آرک میں ٹرپ میں تھا چھوٹی تھی ابھی تو ہم روڈ پہ جا رہے تھے آگے بل بورڈ لگا ہوا تھا بہت ہی فاہش قسم کا بہت بہہودہ قسم کا بل بورڈ تھا بلکہ ہماری گاڑی کے سامنے اور ٹرافک میں ہم فسے میں سامنے آنکھیں ادھر ہی جا رہی ہیں تو میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کا وہ دیکھ رہی ہے بیٹا وہ کہتی نہیں دیکھنا ہم نے انگلیش میں انہوں نے کہا we don't wanna look میں نے کہا دیکھو one day I'm going to die میں نے تو مر جانا ہے تم لوگوں کے پاس چوئیس ہونی ہے کہ تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا یا ایسا پہننا ہے کہ نہیں پہننا یا ایسی باتیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ چوئیس تمہاری ہونی ہے وہ میری نہیں ہونی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا چوئیس کی تھی اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے تو ہمیں اپنی اولاد کو ایک طرح سے empower کرنے کی ضرورت ہے یہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے جتنا آپ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے جتنا آپ ڈانٹنے کی کوشش کریں گے جتنا آپ چیخ چکھنے چلانے کی کوشش کریں گے پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی یا تو بغاوت کھل کے ہوگی یا چھپ کے ہوگی یا تو آپ کو بتا کے وہ بغاوت کریں گے یا چھپ کے کہیں ابو امی کو بڑا غصتہ آتا ہے ان سے چھپا کے کوئی الگ سی لائف چل رہی ہے اور ایسا ہوتا ہے میں نے خود ایسی لائف سے کم عمری میں میں نے گزاری ہے کہ مجھے بہت تھا اببو کو یہ چیز اچھی نہیں لگی گی امی کو یہ چیز اچھی نہیں لگی گی تو ان سے چھپا کر ایک الگ لائف تھی نیو یورک میں میری پھر خود ہی مجھے اکل لڑا کر آنا پڑا کہ یہ this life is not okay مجھے خود ہی واپس دین کی طرف آنا ہے مجھے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے میں کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے میں آخری بات کہہ دوں کہ اگر آپ ان ممالک میں آتے ہیں تو اس کی مثال قرآن میں میرے نزدیک جو اس کی خاص مثال ہے وہ ہے صورت القصص میں 28 بھی صورت ہے قرآن کی اس میں اللہ تعالی نے قصہ بتایا موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے تھے ان پر قتل کا الزام تھا اگر وہ پکڑے جاتے تو ان کو شوٹ آن سائٹ کا آرڈر تھا یعنی ارسٹ بھی نہیں کرنا تھا ان کو مار دیا جانا تھا تو وہ بھاگ گیا قرآن بتاتا ہے کہ وہ مدین میں پہنچ گئے سہرہ میں جا کے عرب زمین میں پہنچ گئے مدین میں پہنچ گئے وہاں دو لڑکیاں ہیں اور وہ دو لڑکیاں نوجوان لڑکیاں انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا وہاں سات میں کوئی چھوٹا سا پانی کا ریزروار تھا کوئی لیک تھی وہاں پر انہوں نے جا کے ان کو پانی پلانا تھا لیکن وہاں مرد تھے سارے وہ اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے تو یہ اپنے جانوروں کو کھینچ کھینچ کے پیچھے تذودان قرآن کہتا ہے کھینچ کھینچ کے روک رہی تھیں جانور پانی دیکھتا ہے گرمی میں جانور پانی کی طرف جانا جاتا ہے ان کے مویشی لیکن وہ ان کو کھینچ کھینچ کے روک رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام آ کے ان کی مدد کرتے ہیں لانگ سٹوری شورٹ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ واپس اپنے گھر گئی ہیں بتانے کے لیے کہ کوئی آن نوجوان تھا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون تھا اس نے ہماری مدد کی تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ان کا والد ہے کچھ کہتے ہیں ان کا نام شعیب ہے کچھ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے وہ بات اصل اہم نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ دو لڑکیاں ایک غیر مسلم سسائیٹی میں رہتی تھیں ایسی سسائیٹی میں جس میں مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے اگر کرتے ہوتے تو ان کو اس طرح اپنے جانوروں کو کھیج کے پیچھے لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تو ایک ہاؤسٹائل قسم کی انوائرمنٹ ہے باپ کی عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ جا کے کمائی کرنی سکتا ہے بیٹیوں کو باہر بھیجنا پڑا ہے یہ حقیقت ہے ان کی اور جب وہ جاتی ہیں باہر تو برے لوگ بھی ہیں برے مرد بھی ہیں اور اچھے مرد بھی ہیں اب بوسیٰ علیہ السلام نے آکے مدد کی آفر کی انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ انہوں نے ان کی مدد کی اور جب وہ واپس گئی ہیں تو ان کو اتنی سنس ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی اچھا آدمی تھا وہ اچھا آدمی تھا یعنی اس باپ کو اپنی بیٹیوں پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ اس کو باہر ایسی مشکل دنیا میں بھیجتا ہے تو پھر ان کی رائے پر بھی اعتماد ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر جو ہے وہ اچھا تھا یعنی اس کو پیسے دینے کے لائق تھا یا اعتماد کے لائق ہے تو ان کی رائے کا کوئی وزن ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی بیٹی پر بیٹے پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ اس کو کالیج یونیورسٹی بھیج رہے ہیں اتنا اعتماد ہے کہ گاڑی دے دیئے اتنا اعتماد ہے لیکن پھر ان کی کسی رائے پر کوئی اعتماد نہیں ہے وہ جب باہر دنیا دیکھتے ہیں اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ان کو جانے دیا ہے تو پھر ان کی بات سننے کو بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈو وے سٹریٹ ہے ٹھیک ہے اولاد کو اپنے والدین کی عزت کرنی ہے یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن والدین کو بھی اولاد کی بات سننی پڑے گی یہ کمیونکیشن اوپن ہونی ہوگی ہمارے ہاں یہ کمیونکیشن اوپن نہیں ہوتی آپ بلکل صحیح قسم سے پوچھتے ہیں آج دن کیسا تھا بچے کہتی ہیں جی بہت اچھا تھا کیا کیا کچھ نہیں کیا چلو بھئی اچھا چلو کھانا کھاو سو جاؤ کوئی اصل بات نہیں کرتے ہم اپنے بچوں سے ان کے جذبات کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ان کی چاہتوں کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے خوف کو ان کی انگزائیٹی کو ان کی سٹریس کو ان کی ڈپریشن کو ہم صحیح طرح سے نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ان سے وہ کھل کر بات نہیں کرتے جب تک آپ کے گھر میں کھل کر بات نہیں ہوگی تو باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ اپنے دوست سے کھل کے بات کریں گے پھر وہ کسی غیر سے اجنبی سے انٹرنیٹ پر کھل کے بات کریں گے کیونکہ آپ سے کھل کے بات نہیں کر سکتے اصل مسئلہ باہر کی دنیا نہیں ہے اصل مسئلہ گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہے میرا مسئلہ میرا فسطفہ یہ ہے اچھا نومان بھئی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دین کے معاملات بہت نازق ہوتے ہیں ہم لوگوں کی اتنی نالج بھی نہیں ہوتی لیکن نیت بہت سارے لوگوں کی صاف ہوتی ہے اس کے باوجود بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے جیسے جنید جمشید بھائی مرہوم تھے یا اسی طرح بھی عمران خان صاحب تھے تو ایسے معاملات میں لوگ پھر اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں تو ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اس کا تعلق نہ صبر و تحمل سے ہے اس کا تعلق نہ اختلافات سے ہے اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آکسفورڈ گیا تھا اور آکسفورڈ میں ایک سمپوزیم تھا ایک انہوں نے سیمنار رکھا تھا قرآن کی تفسیر کا اور اس میں انہوں نے علماء محققین بلائے تھے تقریباً ڈھائی سو اور ان ڈھائی سو میں سے دو سو تیس کے قریب غیر مسلم تھے یعنی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک سٹیڈیز میں قرآن سٹیڈیز میں یونیورسٹی آف شکاگو سے یا آسٹریلیا سے یا آکسفورڈ اٹسیلپ سے یا ہارورڈ سے آئے ہوئے ہیں یا اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں دنیا جہاں سے آئے ہوئے تھے ان کا ہر ایک ایک تھیسس تھا کسی کا اس صورت کے بارے میں تھیسس ہے کسی کا قرآن کی تاریخ کے بارے میں تھیسس ہے غیر مسلم تو اسلام پڑھ رہے ہیں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تقریباً ڈھائی سو کے قریب ان میں سے بیس تقریباً مسلمان تھے میں بھی ابزرگ کرنے گیا تھا اب یہ لوگ اپنی پی ایچ ڈی تھیسس پیش کرتے ہیں اس بندے نے چار سال تحقیق کیے کسی ایک صورت پر اور اس کا ایک پورا تھیسس ہے وہ ہائپوتیسس پہ پیش کر رہا ہے سٹیج پہ آکے اور باقی جو سٹیج پہ جو آڈینس میں بیٹھے ہیں اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے اس بات کی تو کی نہیں بنتی یہ تحقیق تو آپ نے غلط کیا ہے یہ غلط کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور وہ جس کی تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا شکریہ کر رہا ہے وہ کہلے یہ اچھا یہ بہت چاہ کومنٹ کیا آپ نے وہ نوٹ کر رہا ہے یعنی اس کے نزدیک اس کو ان کی تنقید کی ضرورت تھی اور جب وہ بریک لیتے ہیں تو سارے اکٹھے جا کے لنچ کرتے ہیں اور میں اس سنپوزیم میں بیٹھا حیران کہ دیکھو یہ لوگ آپس میں اتنا شدید اختلاف کرتے ہیں اقلی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں تمہاری باقی یہ ٹکنی بنتی یہ تھیسس تمہارا غلط ہے یہ نتیجہ تمہارا غلط ہے اس کی دلیل اس کی کوئی ثبوت نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی تنقید کی جا رہی ہے وہ افینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کو تو برا ہی نہیں لگا وہ تو الٹا ان کا شکر کر رہا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اس کا جو تھیسس ہے وہ امپروو ہو رہا ہے اور میں سوچنے لگا کہ اگر یہی محول ہوتا اور سارے مسلمان ہوتے اور کوئی جا کر اپنا کوئی تھیسس پیش کر رہا تھا اپنی کتاب کا مقدمہ پیش کر رہا ہوتا اور کوئی عالم صاحب کہتے کہ آپ نے غلط بات کی ہے یہ غلط بات کی ہے تو وہاں پر تو کفر کے فتوے لگ جاتے یعنی ہمارے ہاں اختلاف کرنے کی صلاحیت اقلی اختلاف کرنے کی صلاحیت جذبات کو لائے بغیر وہ ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے یا بہت کم ہو چکی ہے میرا کئی علماء سے تعلق ہے کئی علماء سے میری ملاقات ہیں اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی باتیں میری باتیں انہیں صحیح نہیں لگتی ان کی باتیں مجھے صحیح نہیں لگتی سو فیصد تو آپ نہ اپنی بیوی سے کبھی یا اپنے شوہر سے اتفاق کر سکتے ہیں یا ماں یا باپ سے کر سکتے ہیں کوئی دو بھائی کسی بات میں کبھی ہمیشہ سو فیصد اتفاق نہیں کرتے تو دو علماء اگر کسی بات میں سو فیصد اتفاق نہیں کرتے تو یہ تو انسانی حقیقت ہے یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے یہ تو انسان کی حقیقت ہے شروع سے آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا انسان جس کی ہر معاملے میں رائے آپ کی رائے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے بھی تو وہ اقلی اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ سے نہ وہ جہنم کا حقدار ہو گیا نہ وہ واجب القتل ہو گیا نہ اس کو مارنے کی یا گالیاں دینے کی یا اس کی خلاف دعا کرنے کی ضرورت ہے اگر اختلافات ہوتے بھی ہیں تو بالآخر اللہ کو ماننے والا نہیں ہے اللہ کے نبی قصوی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا حقدار نہیں کہتا کیا قرآن نے تو کہہ دیا تم خبردار جس نے تمہیں طرف سلام پھینکا بھی ہو اس کے بارے میں خبردار یہ نہ کہنا کہ وہ مومن نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیں قرآن نے کیا ریکوائرمنٹ دی ہے سلام کیا ہے کسی نے سلام کے بعد مجھے اس کے ایمان پر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی اگر اس نے کوئی غلط بات کی بھی ہے تو بات کی تنقید کرو شخص کی تنقید کیا کر رہے ہو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے بات کی تنقید دور وہ انسان کی تنقید پر آ جاتے ہیں وہ انسان کو جہنم بھی بنا رہتے ہیں میرا اور تمہارا ہمارا انسان کا کوئی حقی نہیں ہے کسی کو جنت بھیجنے کا نا جہنم بھیجنے کا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈمی اچھا نمان پر ایسی سے ملتا چلتا سوال ہی ہے کہ امت میں بھی شیعہ سنی وہابی بریلوی فرقوں میں بٹے ہوئے ہم لوگ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو لوگ آپ کو نہیں دیکھتے اگر آپ امام علی کی کوئی بات کریں تو لوگ ایک سیلیکٹڈ ہو جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے دیکھئے میرے نزلی کی تاریخ اختلافات ابھی پیدا نہیں ہوئے یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں میرے سیمینار ہوتے ہیں میرا فوکس ہے کہ قرآن امت نہیں سمجھے اور قرآن کی خوبصورتی قرآن کی حکمت اور قرآن کی جو کاؤنسل ہے یعنی قرآن ہمیں ایک نصیت کر رہا ہے صرف ہم پر حکم نہیں دے رہا ہمیں نصیت کر رہا ہے اور نصیت ہوتی ہے کوئی آپ سے محبت کرتا ہے آپ کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی اور آپ کہتے ہیں یار مجھے بڑا مسئلہ ہے میں کس سے بات کروں آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بڑا ہے آپ کے نزلی کو بڑے بھائی ہیں کوئی ہیں ان کی حکمت پر آپ کو بڑا اعتماد ہے تو وہ آپ کے کندے پر ہاتھ رکھے آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کا مسئلہ سمجھتے ہیں آپ کو نصیت کرتے ہیں اور آپ غور سے سنویں کیونکہ اس انسان کو میری فکر ہے اس کو میرے مسئلہ کا پتہ ہے وہ جانتا ہے کہ میں بڑی مصیبت میں ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے نصیت کر رہا ہے ہم یہ بات بھول چکے ہیں قرآن نے تمہارے لئے محبت بھری نصیت دی اس میں نصیت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ حقیقت اب بھول چکے ہیں ہمارے رزی قرآن میں یا تو جہنم کی بات ہو رہی ہے یا جنت کی بات ہو رہی ہے یا حلال حرام کی بات ہو رہی ہے اس میں قرآن میں کچھ اور ہے یا پرانی کہانی ہے یہ ہمارا کونسپٹ ہے قرآن کا اصل میں قرآن کے بارے میں جو تاثر عام مسلمان کا آج ہے اس کے تاثر میں اور پرانے زمانے میں جن کا قرآن پر ایمان بھی نہیں تھا ان کے تاثر میں کم فرق رہ گیا ہے اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں قرآن کو میرے نزدیک اسلامیات میں جو دین کی بنیاد ہے وہ اللہ کا اپنا کلام ہے اللہ نے کیا کہا ہے اس سے پہلے کہ آپ تاریخ کے جھگڑوں میں پڑھیں اللہ تعالی نے خود کیا کہا ہے تو میں نے فوکس کیا میں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا اس کا نام تھا سٹوری نائٹ سٹوری نائٹ کا مقصد تھا کہ میں نے قرآن کی ایک کہانی لینی ہے ایک قصہ ایک واقعہ جو قرآن نے بتایا ہے اس کو قرآن کے اپنے الفاظ میں تھوڑی سی ایکسپینیشن کے ساتھ عام آسان انگلیش میں میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں اس میں سے یہ نکال کے دکھا دوں کہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے اتنا سا ایونٹ تھا نہ اس میں کوئی لیکچر ہے نہ کوئی نوٹس لیتا ہے آرام سے کیجول سی بات ہوتی ہے یہی پروگرام میرا یہاں بھی ہے تو اس پروگرام میں یقین مانی دنیا جہان میں میں نے کیا ہے سری لنکا میں کیا ہے اس میں سے دو تین مسلمان ہو جاتے ہیں میں نے کبھی دعوت نہیں دی اسلام کی میں نے نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ وہ خدا کے مسلمان ہو جاتے ہیں اب میں آپ واقعہ بتاتا ہوں انگلینڈ کے ایک شہر میں شہر کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں میرا سامنہ تھا تقریبًا ہزار لوگ اٹینڈ کر رہے تھے میں نے قصہ سنایا تھا ایک قرآن کا قصے کے بعد میرے پاس ایک میریٹ کپل آیا اور وہ کہتے ہیں آپ سے میں نظرہ الگ سے بات کرنی ہے ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نظرہ سائٹ پہ گیا کہتے ہیں ہم دونوں شیعہ ہیں میں نے کہا اچھا آپ کے لئے ٹھیک ہے میں نے کہا میں کیا کہوں گا میرے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہوگا یہاں پہ سارے کسی کو بتانا مت لیکن ہم آپ کو بہت سنتے ہیں یوں کہ میرے نزدیک ابھی بھی بے روزگاری ہے ابھی بھی کرپشن ہے ان چیزوں کو تو ہر انسان فائٹ کرنا چاہتا ہے تو جو چیزیں قرآن نے جس کی طرف ہمیں بولایا ہے اس کی طرف فوکس دوبارہ لانے کی ضرورت ہے اور وہ اختلافات رہیں اپنی جگہ رہیں اس سے نفرت پیدا نہیں ہوگی پھر اختلافات رہیں گے لیکن اختلافات نفرت کی سورس نہیں بنیں گے بالکل نومان بھئی نفرت جو ہے وہ کسی مسئلہ کا نومان بھئی اب یہ بتائیں کہ ابھی جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہے اس میں تبدیل ہی آئے گی لیکن ہم لوگ خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہے آپ کو ہمیں اپنا میسج دینا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کو سمجھ سوچنا پڑے گا دیکھئے میرے نزدیک ہماری سوسائیٹی میں باتیں تو کرنے والی بہت ہیں لیکن ہمارے کلچر میں اسلام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پر ہوتی ہے امت کا مسئلہ کیا ہے اسلامی سوسائیٹی کیسی ہونی چاہیے ہم پاکستان کو مدینہ کیسے بنائیں بڑی بڑی باتیں اور اصل جو کرنے کی بات ہے میرے نزدیک جہاں سے بات شروع ہوتی ہے قو انفساکم و اہلیکم نعرہ اپنے آپ کو تو بچالو اپنے گھر والوں کو تو بچالو آگ سے قرآن نے یہ کہا ہے یا یوہلہ دین آمنو قو انفساکم و اہلیکم نعرہ ہمارے گھروں میں غیبت ہے ہمارے گھروں میں کبر ہے غرور ہے ہمارے گھروں میں برے طریقے سے بات کی جاتی ہے قرآن نے کہا ہے قولو لیل ناسی حسنہ لوگوں سے خوبصورتی سے بات کیا کرو ساس اور بہو کے درمیان کیسی باتیں ہوتی ہیں ماں بیٹے کے درمیان کیسی باتیں ہوتی ہیں بھائیوں کے درمیان کیسی باتیں ہوتی ہیں جائداد کے معاملے میں کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں کیسی کیسی گالیاں دی جاتی ہیں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کتنا پیچھے سے چولیاں کھائیں جاتی ہیں کتنا کسی کے بارے میں تنز کیا جاتا ہے تنقید کی جاتی ہے کتنے لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں مہر نہیں دیا سال گزر گئے مہر نہیں دیا اور آپ مدینہ کی بات کر رہے ہیں آپ کو ریاست چاہیے اسلامی ریاست گھر کی ریاست کو کیا ہوا ہے یہ گھر میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے نہیں بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے تو اسی لئے اگر ہم پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو فوکس میں لائیں کہ ہمارے گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں سکھائی ہیں انسان کی ہمارے دین نے کررم نہ بنی آدم ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو عزت دی ہے بیٹیوں کو عزت دی ہے بہووں کو عزت دی ہے یہاں تک کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی عزت دی ہے اولاد ہمیں عزت دیتی ہے عزت کے نام پہ ہم تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر آئینہ رکھ کر اچھی طرح جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کیا مزاق کھیلویں اس کے بعد پھر باقی جو سوسائیٹی ہے وہ تو صرف اگر ایک گھر کے اندر کرپشن ہے تو کیا سپرائز ہے کہ سوسائیٹی میں کرپشن ہے کیونکہ سوسائیٹی سے صرف گھروں کا ایک جمع ہے نا لاکھوں گھر ہیں تو وہ ایک سوسائیٹی بن گئے اگر گھر کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں غرور ہے مکاری ہے فریب ہے زیادتی ہے ظلم ہے تو پھر باہر بھی ہوگی تو پہلے جہاں سے کام شروع کرنا چاہیے میرے نزدیک یہ ایک فوکس ہے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور دینا پڑے گا میرا سب سے لمبا انٹرویو تھا آج پہلی دفتنا آپ نے اتنی دور سے امریکہ سے آئے ہیں آپ نے ٹائم دی ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کی ساری باتیں لوگوں تک پہنچیں گی لوگ اس کو آگے تک پھیلائیں گے اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو مزید جو ہے وہ اویرنس پیدا ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے کہا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ